بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کل عمران خان صاحب اپنی ہی اقلیتی برادری کی ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے اس خطاب کے دوران عمران خان صاحب نے ایک قانون کی بالادستی امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون کے حوالے سے وہ ایک مثال دے رہے تھے تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ مثال سنو وہ اکثر وہ مثال دے دے رہتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا اپریشن کریں گے کیونکہ جس ٹیم وہ جس جو مثال دے رہے تھے نا امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون کے حوالے سے وہ مثال دے رہے تھے تو ٹھیک اسی ٹیم عمران خان کے سینئر رہنماء پی ٹی آئی کے سینئر رہنماء کراچی اور کے پی کے میں عمران خان کی اسی مثال کی دھچیاں اڑا رہے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا پھر اس کے بعد ایک کرسٹن عورت ایک کرسٹن خاتون نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنماء کے سامنے ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ یقیناً آپ سنیں گے تو آپ کو علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جائے گی وہ ایسا انکشاف کیا ہے اس کرسٹن خاتون نے سب سے پہلے سنو کہ کال عمران خان نے اپنی ہی اقلیتی برادری کے تقریب کے دوران کیا مثال دی قانون کی بالا جستی کے حوالے سے وہ سنو پھر آگے باب تک چار خلیفہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ان میں سے دو خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوئے جو ہماری مسلمان جو ایک بہت بڑی حسنی مسلمانوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ عدالت میں جاتے ہیں سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا اگر آپ فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو بھی کر دینا اور لائک بھی کر دینا ناظرین آپ لوگوں نے سنایا کہ عمران خان صاحب اکثر قانون کی بالا دستی کے حوالے سے ایک مثال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ایک جہودی کی مثال دیتے ہیں کہ قانون وہ ہوتا ہے حکومت وہ ہوتی ہے جہاں امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہو اور جو وقت کا حکمران ہے وہ بھی قانون کے سامنے جواب دے ہو تو یہ عمران خان اکثر مثال دیتے ہیں لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ صرف عام پبلک کے لیے ہوتی ہے پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہوتی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کے لیے نہیں ہوتی ہے یا عمران خان خود اس کی اوپر عمل کرنا اس کیلئے ضروری نہیں ہوتا ہے یہ صرف بہترین قسم کا لیکچر ہوتا ہے عمران خان ایک موٹیویٹر ہے اچھا سبی کر رہا ہے بول دیتا ہے عوام کو خوش کر دیتا ہے اور عوام خوش ہو جاتی ہے باقی اس کے حقیقت قید کے ساتھ کوئی طلق نہیں ہے ناظرین جس طرح عمران خان صاحب یہ مثال دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ طرح یہودی کی تو ٹھیک اسی دن کراچی میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں عمران اسمائیل اور سیما زیاد سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست دہر کر رہے تھے کہ ہمارے خلاف جو فارنگ فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ہمارے نام آیا ہیں تو ایف آئی اے کو روکا جائے ہمارے خلاف تحقیقات کرنے سے یعنی کہ وہ الیکشن کمیشن کا کیس تھا ان لوگوں نے آٹھ سال روک کے رکھا لیکن جب وہ فیصلہ آیا جب ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی تو جو عمران خان صاحب جو کل مثال دے رہے تھے کہ بھئی امیر اور غریب کیلئے ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور وقت کے حکمران کو بھی جواب دے ہونا چاہیے عدالت کے سامنے تو اسی ٹیم سندھ میں اس کے عمران اسمائیل اور سیما زیا ان کے سینئر رہنوا یہ گزارش کر رہے تھے کہ ہم جواب دے رہے ہیں ہمارا جو اعتصاب ہے یا ہمارے خلاف جو انکاری ہے وہ روک کی جائے ٹھیک دوسری اس میں کے پی کے میں بھی جو سابق سپیکر ہے اسد کیسر اس نے بھی عدالت سے رجوع کیا کہ اس کو بھی ایف آئی اے نے بلا رکھا ہوا ہے تو وہ بھی عدالت میں چلا گیا اور یہ درخواست دیر کیا ہے کہ ایف آئی اے کو میرے خلاف تحقیقات کرنے سے روکا جائے تو وہ اسد کیسر کو رلیف مل گیا کیوں کہ وہاں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں اس کو رلیف مل گیا کراچی میں سندھ کی پی پی کی حکومت ہے وہاں امران اسمائیل کو رلیف نہیں ملا جہاں بات رلیف ملنے جانا ملنے کی نہیں آئے جہاں بات یہ آئے کہ جب آپ کو ایف آئی اے نے بلایا ہے کہ آؤ اپنا حساب دو تو آپ جاتے کیوں نہیں ہو آپ کا لیڈر کھڑے ہو کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ قانون کی بالا دستی کیا ہوتی ہے امیرہ اور غریب کے لیے قانون کیسے ہوتا ہے اور وقت کے جو خلیفہ ہوتا ہے اس کو بھی جواب دے ہوناتا ہے یہ تو ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ امران خان اکثر صرف بولتے ہی ہیں کچھ دن پہلے حافظ ساندھ ردوی صاحب کی اوپر جب میڈیا والے نے سوال کیا ہے کہ آپ کی اوپر الزام ہے کہ آپ کو کوئی آگے لے کے آتا ہے آپ کو کوئی استعمال کرتا ہے تو اس نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا کہ بھئی دیکھو الزام لگانے کی اوپر مت جاؤ ہر لیڈر کی اوپر الزام طرح طرح کے لگتے ہیں آپ عملی کام دیکھا کرو کہ وہ آدمی عملی کام کیا کر رہا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امران خان کی سپیچ کی اوپر مت جاؤ امران خان کے عملی کام دیکھو کہ امران خان عملی کام کیا کرتا ہے ہاں امران خان انصاف ضرور دلوایا تھا اپنی حکومت میں ان کو جن کے اندر یہ کھڑا ہوکے جس تقریب میں یہ خطاب کر رہے تھے اقلیتی برادروں اقلیتوں کو انصاف دلانے کے لیے چاہے ان کو چالیس ہزار علماء کو بھی جیل میں ڈالنا پڑے تو یہ ڈال لیں گے لیکن آسیہ ملونہ کو رہا کر دیں گے اگر ہم بات کرتے ہیں مادل ٹون کی کہ امران خان نے مادل ٹون والوں کے انصاف کیوں نے دلوایا تو جو آگے چھوٹے چھوٹے یو تھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عدالت میں دلوانا تھا امران خان کی کیا غلطی تھی لیکن جب اقلیتوں کو انصاف کی بات آئے تو پھر عدالتیں بھی امران خان کے تابع ہو جاتی ہیں تو ناظرین یہ تو امران خان کی جو دوگلی پالیسی پی ٹی آئی کی دوگلی پالیسی آئے یہ تو ہم دیب ون سے کہہ رہے ہیں اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو کچھ دن پہلی کی ویڈیو ہے وہ ایک کرسٹن خاتون ہے عیسائی خاتون ہے اس نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ جس سے پہلے دن سے تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں اس کے جو ورکر ہیں اس کے جو رہنمائے اس سے وہ انکاریاں ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہے لیکن اس کرسٹن عورت نے کہا ہے کہ امران خان نے ہی کیا ہے سب سے پہلے سنو کہ وہ اس کرسٹن عورت نے کیا کہا ہے لیکن اس کے اندر ایک ٹویسٹ بہت زبرداز خبر آئے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ صرف زیری خبر پہ نہیں جانا زیری خبر بھی امران خان کے بالکل خلاف ہے لیکن اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ سنو اس کرسٹن عورت نے امران خان کے بارے میں کیا کہا ہے بارہ آگے تو انہوں نے آپ کے ساتھ پہلے سے بھی زاتہ زیادتیاں کرنی ہے امران خان وہ لیڈر ہے جس نے آپ کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتا ہے آسیا بی بی کو کس نے رہا کیا یونہ بات کے قیدیوں کو کس نے رہا کیا اور اس کے بعد جوزف کالونی کے ساون مسیح کو کس نے رہا کیا امران خان نے کیا تو ناظرین یہ کرسٹن عورت آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی تھی عیسائی کومینٹی کہیں کسی جگہ پہ امران خان کے خلاف اتجاج کر رہی تھی تو وہ عورت آئی اور وہ کیا کہتی ہے کہ بھئی آپ لوگ امران خان کے خلاف کیا ہوں آپ لوگوں کے لیے امران خان نے کیا کچھ نہیں کیا آسیا ملونہ کو امران خان نے رہا کیا ساون مسیح کو امران خان نے رہا کیا یوہن آباد کے جو مجرم تھے اس کو امران خان نے رہا کیا تو آپ تو امران خان کا یعنی کہ عیسان بھی نہیں ہوتا سکتے تو یہ جو عیسائی عورت ہے یہ عیسائی خاتون ہے یہ کسی جگہ میں اکیلی بیٹھ کے یہ اپنی رائے نہیں دے رہی تھی کہ جو چھوٹے چھوٹے جوتھی ہیں اور بڑے بڑے جو جوتھی ہیں وہ کہیں کہ بھئی وہ عسائی عورت ہے اس نے اکیلے کمرے پہ بیٹھ کے ایک بیان دے دیا اس سے عمران خان کا کیا طلق ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ آسیا کو عمران خان نے چھوڑا ہے یوہنہ آباد کے مجرموں کو عمران خان نے چھوڑا ہے ساون بسی گستہ کو عمران خان نے چھوڑا ہے تو یقیناً آپ لوگوں کے سامنے کوئی شک و شبوب تو نہیں رہے گا تو عمران خان صاحب یہ قانون اور بالا دستی کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف اقلیتوں کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری میری اوپر بھروسہ ہونا چاہیے میں آپ کو انصاف دلانے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہوں چاہے بزرگ عالم دین کو جیل میں مارنا پڑے تو وہ میں مار دوں گا ان کی اوپر تشدد اور ظلم کی انتہا اور درجنوں کا حساب سے ایف آئی آر دے کے ان کو دہشتگرد سامنے کر کے اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے ان کا ایک غلط امید سامنے کر کے میں آپ لوگوں کو انصاف دے لوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے تو یہ ان اقلیتی برادری کو یقین دیانی قرار آتا ہے ویسے عمران خان صاحب کا قانون اور امیر اور غریب کے قانون کے متعلق اس کا کوئی یعنی کہ اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے نہ یہ خود کسی کو جواب دے ہے نہ یہ یقین رکھتا ہے کہ امیر اور غریب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ رکھتا تو نہ کبھی یہ آٹھ سال فارن فنڈنگ کے لیے یہ پینڈنگ میں ہوتا سٹے لیتا اور نہ اب ایف آئی اے ان کے آدمی کو بولا رہی ہے اور جاہا کہ وہ عدالتوں سے سٹے لے رہے ہیں کہ ہمارے اخلا ایف آئی اے کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے رب پروردکار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اس کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ